چودری سرور کی انفینیٹی لائن کیا ہے؟ کہاں پہ جا کے آپ کہتے ہیں کہ بس؟ اگر دلتیوں سے ہم سیکھتے پر جب پاکستان آدھا جلا گیا تھا پھر ہی ہم سمجھ جاتا ہے کہ آپ کی جو جو شجاعت سے ملاقاتیں چل رہی ہیں اور پنجاب میں تبدیلی کے لیے ایک مرتبہ پھر سے آپ کی طرف دیکھا جا رہا ہے مجھے بھی بتا نہیں تھا کہ کیا ہونے بات کرنی میں نے پاکستان میں دیکھا جو کام نہیں کرتا وہ ہم سے زیادہ شعور مچاتا ہے تو کام کرنا چاہتا ہے اس کو روکا جاتا ہے حکومت جو ہے اس کو اپنے باند صاحب کو لگانے چاہتا ہے آپ لو ہی اپنے کارکنوں کو خان صاحب سے امید لگانے کا کہا تھا آپ کس سے امید رکھیں وہ دیانت نہیں آئے امانت نہیں آئے فہم و فراست نہیں ویجن نہیں کبھی کوئی سرونج صاحب کا سکینڈل کبھی کوئی دوسری شادی کی جازت کو اس طرح کا معاملہ ہوا بسم اللہ حرم احمد روحیم السلام علیکم جی نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا اور روج اور آج ایک زبردست کپل ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے کوویٹ کا دور ہو سہلاب زدگان کی مدد ہو پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کرنے کی بات ہو یا پھر پاکستان کو ہیپٹائٹس سے بچانے کے لیے پانی کی جو پراہمی ہے اس پر بات ہو تو ایک بڑا زبردست رول پلے کیا میں بات کر رہی ہوں سابق گوینور پنجاب چودی سرور ان کی اہلیا کی ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ نیو ڈیجیٹل کو وقت تینے کا مہم سے ہم گفتگو کا آگاز کریں گے کیونکہ آپ بھی بلیو کرتے ہیں لیڈیز پرسٹ مہم بتائیے گا کہ اس وقت ملک شدید بہران کی حالت میں ہے نو ڈاوٹ کہ جب بھی مشکل وقت آیا آپ دونوں نے بہت اور ایک کپل جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کی ابھی کیا موجودہ حکومت اور سپیشلی جو لوگ وولنٹیرلی کام کر رہے ہیں کیا کور کر پائیں گے جو نقصان ہوئے اسے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہے اور سور صاحب نے کچھ آٹھ نو سال پہلے انہوں نے بنایا تھا پنجاب پاکستان ڈیویلمنٹ نیٹ وارک ابھی انہوں نے پندرہ بیس پیوٹ ٹاپ آرگنائزیشن سے ان کو کٹھا کیا ہے تو ان کے ساتھ ہمیں بڑا فائدہ ہوا کیونکہ ہم نے ایریاس کو ڈیوائیڈ کر لیا اور ایریاس ڈیوائیڈ کرنے کا یہ فائدہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے کام کر پا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے راشنز جا رہے ہیں کٹھے جا رہے ہیں بھی ہم ایک جگہ پہ پاک ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری کیمتیں کم ہوگی جو ساڑھے آٹھ ہزار ہے یا دس ہزار لگتا ہے وہ چھے میں بن رہا ہے تو آئی تینک اس کے ساتھ کافی حد تک ہم کوشش کریں گے ہم کبر کر لیں اور جتی دیر تک حکومت اپنے رولنی پارٹ پلے کرے گی جو ہمارے اوبر سیز ہمارے بہن بائیہ وہ بھی جکین ان پیسے بیج بھی رہے بس ہماری دعا ہے ان تک پہنچے دیشریلی گریٹ سابق گوونر صاحب کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ وہ گوونر اس طرح سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اکسر لوگ ابھی بھی آپ کو گوونر پنجاب کہہ رہے ہوتے ہیں بتائیے گا موجودہ صورتحال میں کیا رول ہے حکومت کا حکومت کیا رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے کیونکہ کوویٹ جیسی فیز میں آپ خود حکومت میں تھے اور بڑا اچھے طریقے سے کام بھی ہوا ہمیں کہنا چاہیے اب کیا صورتحال ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں حکومت میں اپوزیشن میں کوئی بھی نہیں اور مجھے کم از کم میں جب نظر ڈالتا ہوں تو مجھے دنیا کا کوئی ایک ایسا ملکن رضی نہیں آتا جس میں ملکی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت میں ہوں اور ایک دوسرے سے بات بھی کرنے کے لیے تیار میں زیادہ تنقید تو نہیں کرنا چاہتا لیکن ہم کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہمارے علاقوں بلنکیل پاکستان ویلنگٹور کے فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں راشن ڈیسٹور کر رہے ہیں کوک میل وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے گھر کے جو چیزیں ضروری اشیاء ہیں وہ فرانک کی جا رہا ہے یہاں مچھر زیادہ آیا ہے وہاں مچھر دانی ہے ٹینکس لگائے جا رہے ہیں میڈیکل کیمپس یہاں درکار ہیں وہاں لگائے جا رہے ہیں تو میں تو جتنے بھی اپنے ولانٹریے سے بات کرتا ہوں یا ہمارے جو پندرہ آرگریشن ہیں ان کے قائدین سے دینی بات ہوتی ہے تو ان کا تاثر جو ہے وہ تو یہی ہے کہ سبائی اور ملکزی کا پوکت جو پارٹسپیشن ہے وہ کہیں نظر اور ایون کارڈینیشن موجود نہیں ہے میم آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گے کہ آپ نے یورپ میں بھی سیاسی سسٹم کو دیکھا گورنر صاحب کو سپورٹ کیا وہاں پہ میمبر پارلیمنٹ بھی بنے اور اس کے بعد اوورسیس کے ساتھ بھی بہت زیادہ کام ہے آپ نے جی ڈی بی جو جی ایس پی پلس سٹیٹس تھا اس میں بہت زیادہ رول پلے کیا کیا اتنے سالوں میں جب سے آپ لوگ پاکستان کی سیاست میں آئے ہیں کوئی تبدیلی آئی ہے کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں میرے خیال سے جب کوئی اس طرح کا ڈیزاستر آتا ہے اس وقت اس وقت کٹھے ہو جانا چاہیے ملک کی خاطر میں نے پاکستان میں دیکھا جو کام نہیں کرتا وہ سب سے زیادہ شور مچاتا ہے جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو روکا جاتا ہے اس کی مدد نہیں ہوتی فور اگزامپل سیبھر صاحب تو بہت سارے اگزامپل صاحب کو بتائیں گے پھر میں بھی دیکھتی ہوں جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے کسی جگہ تک پہنچنا ہوتا ہے وہاں تک ہمیں یہاں سے مدد ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی دیر ہو جاتی ہے اگر دیر ہو جاتی ہے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں یہ چیز شاید ہماری پولٹکس پہ اور ہمارے سسٹم پہ بہت اچھے سے بیٹھتی ہے گوڑنر صاحب اب آپ کا تھوڑا سا سیاسی جو اقتلافات تھے اور آپ نے نون لیگ کو بھی چھوڑا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑا آپ نے یورپ میں سیاست کی آپ نے پاکستان میں سیاست کی حلکے کی سیاست کی چودری سرور کی انفینیٹی لائن کیا ہے کہاں پہ جا کے آپ کہتے ہیں کہ بس اب نہیں ساتھ چل سکتے اس ملک کو اگر بہراموں سے نکالنا ہے تو مشاورت جو ہے وہ بہت میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ انبیاء کے سردار ہیں خاتم النبیلین ہیں لیکن وہ بھی کوئی بیشو آتا تھا تو وہ مشاورت آتا ہے لیکن ہماری سیاسی پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ زیادہ ہے مشاورت کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان جو ہے کیونکہ پارٹیوں میں جمہوریت نہیں آئی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جمہوریت پارٹی میں ہونی چاہیے اس کے بعد جمہوریت ملک میں ہونی چاہیے اور پھر مور امپورٹنٹلی جو گراس روٹ پہ فونڈیشن ہے جمہوریت وہ بلدیات کے الیکشن ہے وہ بلدیات ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے وہ کوئی بھی جو ہماری جمہوری حکومت ہے وہ کبھی الیکشن نہیں اس کے طرح آج جو ہمارے پاس قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اور جو چیزیں جو ہیں ہم گراس روٹ پہ نہیں پہنچ رہے اگر ہمارے ملک میں بلدیات مضبوط ہوتی ہیں اس کے مسلسل الیکشن ہوتے ہمارے مقامی نمائندے ہوتے تو آج جو ہمیں مشکلات دربیش ہیں وہ نہ ہوتی تو ایک تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ پر کوئی توجہوں نہیں بھی ہے دوسرا پارٹیوں میں جمہوریت جو ہے نہیں ہے اور ایک بات میں بالکل اب میں آٹھ سالہ نو سال کے تجربے کے بعد میں اس بات پہ ہنڈر پرسنٹ کرنے سوں کہ کسی کی بھی حکومت آجائے سب نے کی ہے جب تک آپ نظام کو نہیں تبدیل کریں گے اس وقت تک یہ موجود ہے نظام کی تبدیلی کی آپ بات کریں آپ نے نون لیگ میں بھی حکومت میں رہے پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے بڑے جذبے کے ساتھ جوائن کیا تھا خان صاحب سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی سب سے بڑے جو اعتراض کرنے والے پنجاب کی قیادت پہ آپ نے کہا کہ اسمان بزدار کی جو ایک ایک جو چوز کرنا تھونے بطورے سی ایم وہی غلط تھا پھر آپ نے کہا ساڑھے تین سال برداشت بھی کیا بلیک مل بھی ہوتے رہے خان صاحب پھر پرویز اللہی کا معاملہ آیا تو وہاں پہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ وہ ساتھ نہیں چلا جا سکتا کیا سمجھتے ہیں خان صاحب مجبور تھے ان کی غلطیاں تھی چیز کو سمجھ نہیں سکے کہاں پہ غلطیاں ہوئی لیکن میں سیاست میں چونکہ میں کوشش کر رہا ہوں فوکس ہوں اپنا سلاح پہ تو جب بھی آپ سیاسی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کنٹا بسری آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں تو جب دوں کنٹا بسری آ جائے آپ کو معلوم ہے جب میں سیاستدانوں سے یہ کہا رہا ہوں کہ یہ توقت جو ہے یہ پولٹیکل ڈیفرنسز کا نہیں ہے یہ وقت ریکنسیلیشن کا ہے یہ وقت کٹھل ہونے کا ہے یہ وقت مل بیٹھ کے جو مل بیٹھ کے جو گلتیوں سے سیکھنا چاہیے ہم صرف یہ چاہریں کے مستیکس کا پہ ہوئی اگر گلتیوں سے سیکھتے تو پاکستان آدھا چلا گیا تھا پھر ہی ہم سمجھ جاتے ہیں اگر گلتیوں سے سیکھتے ہم تو یہ ہماری اس وقت ہم جو مردی کر لیں جس کو مردی ہم بلین کر لیں جس ملک میں امپورٹ ایٹی بلین ڈالر ہوگی اور ایکسپورٹ ایٹی بلین ڈالر ہوگی ایٹی بلین ڈالر ہوگی ایٹی بلین ڈالر آپ کا جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا آپ کی امپورٹ جو ہے ملک سے باہر ڈالر کتنی جاتے ہیں ملک کے اندر کتنی جاتے ہیں اگر ہم نے دیکھیں اس میں سے پندرہ بیس بلین ڈالر کی جو ہماری امپورٹ ہے وہ انرجی ریلیٹڈ ہے وہ پیٹرل ہے وہ گیس ہے وہ کول ہے وہ فرزنل سائل ہے تو اگر ہم نے اپنی پالیسی ٹھیکی ہوتی ڈیم بنائے ہوتے چھوٹے چھوٹے ان سے ایک تو بجلی سستی بنتی پانی کا جو سعلاب میں تباہی بچائی ہے وہ بھی نہ ہوتی تو بہت سے ہم نے غلطیاں کی ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھ سے میرے سب کو حداد دے اچھا آپ آپ سیاست سے ہٹنا چاہتے ہیں مکمل تو ہوتے ہیں نہیں ابھی میں نے کوئی فیصلہ جو ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ تن پہلے یہ بھی خبریں گردش کر رہی تھی کہ آپ کی چوزی شجاعت سے ملاقاتیں چل رہی ہیں اور پنجاب میں تبدیلی کے لیے ایک منٹ پا پھر سے آپ کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنا رول پلے کریں کیا ایسا ہے کچھ دیکھیں میں آپ کو بتاؤ کہ میرا اپنی جو ایک سوچ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو اپنے پانچ سار پولے کرنے چاہے کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی حکومت ہو میں تو جو ووٹ آف نو کنفیڈنس ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اب بھی میں کم از کم میں کسی حکومت کو گھرانے میں بنانے میں کبھی اس میں شاہد تھا چوئی شجاعت میٹنگ کا کیا مقصد تھا شجاعت نے مجھے اپروچ کیا کہ مجھے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے اگر کوئی ملنا چاہے تو مجھے کوئی ملنا چاہے میں کبھی رفیولنگ کروں گا تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوں میں بات کرنی ہے لیکن نائیوہ سرپرائز ایک تو انہوں نے اپلیشیٹ کیا کہ میں سلاح کے لیے کام کر رہا ہوں دوسرا انہوں نے مجھے کہا کہ بلوچستان کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا تو آپ بلوچستان پہ زیادہ توجہ دیں دوسرا میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اگر دو خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے تو ان میں میں صلح کرانے کا تو پردار ادا کر سکتا ہوں لیکن ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اپنا روٹ نہیں آپ نے جوڑنے کی ہمیشہ کوشش کیا حکومت میں رہے ہیں یا اپوزیشن میں رہے ہیں آپ نے جوڑنے کی کوشش کی اس میں کوئی شک نہیں ہے موجودہ جو حکومتیں ہیں جو مکس ایک گورنمنٹ کا سسٹم بن رہا ہے جو پی ٹی ایم ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو اس میں اتنا ہے کہ وہ ملک کو لیڈ کر سکتا ہے اس وقت کس سے امید رکھی جائے آپ ہی اپنے کارکنوں کو خان صاحب سے امید لگانے کا کہاتا آپ کس سے امید رکھیں وہ ابھی تو مجھے جو ہے کیا کہتے ہیں لائٹ ایڈ دی اینڈ اف ترن نظر نہیں آتی تو مجھے سچی بات ہے کہ میں حالانکہ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں اپٹیمیسٹک رہتا ہوں کہ ہمیں کبھی اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ نیرد جوا لیکن بدقسمتی سے جو ہے نا حکومت مشکلات بھی ہیں لیکن چلانے کے لئے ایک سٹیٹری بھی چاہیے ایک پلاننے بھی چاہیے ہماری پاکستان ڈیویلمنٹ نیکٹر کی کانفرنس دی تو ہم تو سب لوگ بلنٹیرز ہیں لیکن اللہ کے ہمارے لاکھوں ورکر جو ہیں وہ میدان میں ہیں وہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ چند جو مقررین تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ دیانت نہیں ہے امانت نہیں ہے فہم و فراست نہیں ہے ویجن نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری پاکستان ڈیویلمنٹ نیکٹورک کی کامیابی جو ہے اس کی بنیاد ہے کہ دیانت بھی ہے امانت بھی ہے فہم و فراست بھی ہے اور ویجن اسی لیے ہم حکومتوں سے زیادہ موثر طریقے سے لوگوں کی مدد کرنی پاکستان ڈیویلمنٹ نیکٹورک آئندہ کیا ایک سیاسی جماعت کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو سرور اپنی پارٹی بنانے لگیں نہیں دیکھیں جو پاکستان ڈیویلمنٹ نیکٹورک ہے یہ میرا ایک اپنی ایمان ہے کہ جو لوگ ہم چارٹی کا کام کرتے ہیں اس میں برکت اسی لیے آتی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہوتے ہیں ہم کدھی اپنی جو ہمارا چارٹی کا پلائر فارم ہے اس کو کبھی بھی اپنی پولٹیکس کے لیے استعمال دیکھیں اچھا موجودہ دور میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو خان صاحب کی پاپلیریٹی ہے اس میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ دوگ حکومت کو ڈونیٹ نہیں کر رہی وہ خان صاحب کے نام پر ڈونیشن دے رہے ہیں اگر وہ فلرڈ ویکٹمز کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ پاپلیریٹی کی وجہ کیا ہے خان صاحب کو یہ کیوں ملی میں اس پر کمیں پارٹی کے بارے میں بھی بات ہوگی لیٹس تھوڑا سا ہم ذرا میم کو بھی انوال کریں گفتگو میں اور جو کسر کی کامیابی ہے وہ تو بلکل ہمیشہ آپ کو کریڈی ڈیٹھیں کہ ان کے پیچھے وہ آپ کا ہاتھ ہے آپ بتائیں آپ کی کامیابی کے پیچھے کتنا سپورٹ ہوتا ہے گوینر صاحب کی طرف سے سابق گوینر صاحب کی طرف میرے خیال سے یقین ہے اگر آپ کا ہسپنٹ سپورٹ نہیں کر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے پہلے تو پہلے تو ایسی بیزی پہلے ہم نے اپنی بزن شروع کی بھردینہ we had the politics جو تھا ان کے ساتھ میں کامپین کرتی رہی ہوں I think you need to have an understanding you need to work with one another you have to have that flexibility اور ایک دوسر کو ہم باز وقت بھی دیتے ہیں میرے خیال سے ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے سپورٹی ون اینا ایسے ہونا چاہیے ہم جو ملکی بات کر رہے تو اگر ہم دیکھیں جب floods آئے تھے اگر اب ان کو دیکھ لیں جو bridges تھے اندر سے hollow تھے اگر ہماری accountability نہیں ہوگی بھی جب ہم سڑک بناتے ہیں roads بناتے ہیں bridges بناتے ہیں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا وہ کیا اس وقت گر جائیں گے کہ نہ گر جائیں گے we need to have accountability اسی طرح مسوم لوگ جو ہوں گے جو غریب ہوں گے انہی کی جانے اسی طرح جاتی رہیں گے جیسے 2005 we learned no lessons in 2010 2010 we learned no lessons ابھی بھی اب دیکھ لیں جیسے انہوں نے کہا جدر ہمارے workers جا رہے ہیں اب جکین کریں وہاں باز ہفہ ایتنا مشکل ہمیں پیدا ہوتے ہیں جدر ہمیں آگے جانا ہوتا ہے but i would like to appreciate the army at this point کیونکہ جدر ہمارے health camps ہمیں لگانے تھے وہاں بڑا مشکل ہمیں ہو رہا تھا بھی ہمیں medicine آگے کیسے لے کے جانے ہیں جکین وہاں لوگ بیٹھے تھے ان کو چیزیں چاہیے تھی کھانا چاہیے تھا but the army helped my doctors آگے لے کے بھی گئے ان کو جگہ بھی بتائی بھی آپ لوگوں نے ادھر رہنا ان کی افاظت بھی کی ہمارا جو آرمی ہیں اور جو ہماری پورسز ہیں وہ ہمیشہ اس طرح کے مشکل وقت میں بہت رول پلے کرتی ہیں سر تو بڑے ڈسپوائنٹڈ ہیں سیاست سے آپ کا کیا ارادہ ہے اور کوئی ارادہ ہے ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے تو سر اگر میں اچھا لڑنٹا چاہیے تو سپورٹ کریں گے میرے خیال سے مجھے کبھی یہ منع نہیں کریں گے but Pakistan Politics is different from the politics in the UK کیونکہ وہاں دیکھا جاتا ہے what you have done what you have delivered میرے میرے اپنی یہ رایہ میں دیکھتی ہوں جو زیادہ جو پولٹیشن سمجھے ان کی politics سارے ٹی وی پر بیٹھ کے ہوتی ہیں اسلام آباد میں ہم بیٹھے رہے ہیں ٹی وی پر ہر روز شام کو آ جائیں ہلکے میں ہم نہ جائیں جو ہمارا لیڈر اس کو کہہ دیں well done سر یہ کریں اس کو کرتے رہیں that is not politics جتنی اچھی بحشن کریں گے اتنے زیادہ اچھے پولیٹکس ہمارے لوگوں کو ہم نے دیکھنا بھی سکول میں کتنے بچے جا رہے ہیں کتنے گروں میں کھانا پک رہا ہے کون سے گر میں آج کا ہمارے بچے خود زہر کھا کے تو وہ ایسے گھرہ جو زہر کھا کہ ہم نے اپنے بچوں کی جانے زیادہ اچھا اگلی جنریشن کو بھی پولیٹکس میں لانے کے کوئی ارادے ہیں my son is also in politics پاکستانی پولیٹکس میں پاکستان میرے خیال سے مارے بچے پاکستان میں نہیں آئیں گے سرگرے نو پے پاکستان میں نہیں آئیں گے پاکستان اور طریقہ ہے پاکستان اور پولیٹکس کا اور یہاں کیونکہ ہم باہر رہے ہیں ہم سچ بولنے کے عادت ہے ہم کام کرنے کے عادت ہے مجھے بھی لوگ کہتے تھے جو میں بھار جاتی ہوں میرے کامس لگتے ہیں جو میں کام کرتے ہیں جگین کریں یہاں کی عورتیں مجھے کہتے تھے جو آپ کیا کرتے ہو آپ کی ٹی پارٹی سے جایا کرو اچھے کپڑے پینا کرو زیبر پینا کرو اوڈر جایا کرو تو میں ہم کھتے تھے شو آف ہے بسکلی ہاں میں کپڑے بھی پینتی ہوں زیبر بھی پینتی ہوں پر میں کچھ کرنا بھی چاہتی ہوں کیونکہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم کچھ کر سکتے ہیں مجھے موقع دیا اچھا یہ جو اچھی بانڈنگ ہے ماشاءاللہ جو ٹی وی پہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے اکثر آپ کو بڑے ایک اچھے گورڈن کپل کی طور پہ سپیشلی جو ہے مطلب اتنے سال ایک میریج انسٹیوشن ہے اس کو کامیابی سے چلانا یہ حقیقت جو ہے وہ ریل لائف میں بھی ہے کبھی کوئی سربج صاحب کا سکینڈل کبھی کوئی دوسری شادی کی جازت کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا وہ تو یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے پر انہوں نے کبھی دوسری شادی کا کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا we have a good understanding and I think اگر ایک مرد ایک عورت کو پورے حقوق پورے کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال سے بڑی مشکل سے ایک عورت کے حقوق پورے ہوتے ہیں I will be very honest آپ سربج صاحب سے تو پوچھ لیں آپ بتائیں نہیں جی برکل کبھی شادی کا رادہ نہیں تھا نہ ہے نہ ہو کوئی سکینڈل ہوگی نہیں آیا کبھی کوئی جو بڑی سفائی سے مہم سے چھپا لیا ہو I think I have a good hold in my husband we have a good understanding and I think ایک دوسرے کا trust respect اور سربج صاحب کی زندگی میں تو تو ان کے اتنے کام ہوتے یوں کرنا چاہتے ہیں میرے خیال سے میرے ساتھ بھی ان کو بہت کم وقت ملتا ہے بھی ہم بیٹھ کے کوئی بات بھی کر لیں بچوں کی بات بھی کرنی ہوتی ہمیں وقت دونڈنا پڑتا ہے I think you know we are lucky الحمدللہ ہمارے بچے اچھے ہیں سبین جی بشو بہت بہت ویڈ لفت فیوچر میں بھی اسی طریقے سے چاہیں اور ما شاء اللہ اگن کہوں گی اس طرح لاسٹ میسیج آپ سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو یانگسٹرز ہیں ان کے لیے آپ دیں کیونکہ میوسی جو ہے وہ کفر ہے اور ہم ہی چاہتے کہ ہمارے جو یانگسٹرز ہیں یہ ہمارے جو نوجوان ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے ہماری سٹینٹ ہیں اور ما شاء اللہ میں تو چانسل رہا ہوں تمام یونیورسٹریز کا جو ہمارے بچوں کا ٹیلنٹ ہے وہ یورپین بچوں سے ما شاء اللہ ان کا جنرل نالج بھی ان کی ابلیٹی بھی ان کا ٹیلنٹ بھی ان سے جادہ ہے انشاء اللہ ای سی ہو کہ یہ ہمارے بچے جب بائیں گے بیدان میں گذار سنبھالیں گے اور خاص کر ہماری رفاتین ہماری بچیں انشاء اللہ جب اس کی ان میں آئیں گی اور جب یہ الیکٹرو رفاند ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسائل ہیں اصل میں سٹرکچر کی بات ہے بار بار میں کہتا ہوں کہ دنیا کے دن ملکوں میں ترکی کیا انہیں اپنے انسیچوشن بنائیں ہم انسیچوشن نہیں بناتے ہم انسیچوشن کو کمزور کرتے ہیں ہمارے ملک میں شخصیات انسیچوشن سے زیادہ مضبوک جس دن ہم انسیچوشن کو مضبوک کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تینکیو سو مچ اور آپوں سے بھی اجازت چاہیں گے انٹرویو کیسا لگا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے سیاسی یا جو سیلیابریٹیز کے لیے سیاسی شخصیات کے لیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کا سوال لے کے ان تک پہنچیں گے تینکیو سو مچ